جہین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک تلس ایفیڈے کے برتی کرنشل ہو چکی ہے اور اب تو آپ نے بھی الگ الگ جگہ سے جو اوفیسل پروف ہیں وہ بھی دیکھ لی ہوں گے تو آج ہم بسکس کریں گے کہ آپ کے جو برتی کرنشل ہوئی ہے اس کی اصلی وجہ کیا ہے ایسا کونسا کانر رہا ہے جس کے وجہ سے آپ کے برتی جبکہ آپ کے جو ایڈم کڑ ہیں وہ بھی جاری کر دی گئے تھے اس کے بعد آپ کے برتی کرنشل ہوئی ہے تو کیا ریزن رہا ہے اس کے علاوہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کانرڈیٹ ہیں جن کے کرنشل کی جو آئینے کے بعد بھی ایڈم کڑ آ رہے ہیں تو وہ ایڈم کڑ کیوں آ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے فرم یہاں پر جو برتی کرنشل ہو چکی ہے تو کیا آپ کو فرم دوبارہ اپلائی کرنے پڑیں گے آپ کے فیجیکل ڈیٹ کو لے کر آپ کے فیجیکل لوکیشن کو لے کر ایک جیم ڈیٹ کو لے کر جو بھی آپ کی نیو ایڈم کل کے آئی ہے وہ سارے باتیں ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ کو وہ پروف دکھاتے ہیں جو اس برتی کرنشل کو لے کر جاری ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھے گا یہ آپ کا وہ پہلا ناوٹس ہے جو کی برتی کرنشل کے بارے میں جاری ہوا تھا اور یہاں پر ایسے بہت سارے کانڈیڈیٹ ہیں جو لے میں پہنچ چکے تھے لیکن وہاں پر جا کر ان کو پتا چلا ہے جو فیجیکل دینے گئے تھے اور وہاں پر ان کو نیراث ہو کر لوٹنا پڑا ہے تو یہاں پر یہ نوٹس ہے اس طرح کے برتی کرنشل کے جانکاری دی گئی ہے اور یہاں پر جو ایمیج آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایمیج آپ کے ڈائریکٹ ایک تاریسے ویڈے شنٹر کی ہے لے سے اور یہ ایمیج ہمارے پاس ایک ایسے کانڈیڈیٹ نے بھیجی ہے جو کہ وہاں پر فیجیکل دینے پہنچ چکے تھے لیکن وہاں سے ان کو نیراث ہو کر لوٹنا پڑا ہے جو ایمیج ہے یہاں پر پیچھے کے جو لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیجیکل آپ کی کمپلیٹ جو لوکیشن ہے لے کی ہونے والی ہے اور اس سینٹر میں آپ کا جو یہ والا آپ کا نوٹس بورڈ ہے لگا ہوا کہ آپ کی فیجیکل آپ کی ریٹن ایک جام سبھی پوشٹ کے لیے ٹریڈمن جے او اے ایم 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 ٹی ایس فائرمن سبھی کی فیجیکل اور ایک جامیاں پر پوشٹ کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو اوفیشل پروپس آئے تھا نیوز پیوپر کا تو نیوز پیوپر بھی آپ کی یہ والی نیوز آ چکی ہے کہ آپ کی اکتاری سپیٹے کی برتی کرنیشل ہو چکی ہے اور وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو نیوز ہے بلکل اوفیشل ہے اس کو اوفیشل بناتے ہیں آپ کا ڈی ای بی پی نمبر جو کی آپ کا جاری ہوتا ہے اوفیشل نیوز پیوپر میں یا پھر آپ کا ایمپلومنٹ نیوز پیوپر میں اور یہ نوٹس آپ کا ایمپلومنٹ نیوز پیوپر کا ہے جو کی برتی کرنیشلیشن کے بارے میں جاری ہوا ہے تو اتنے پورف آپ کو ہم نے دکھا دیئے ہیں اب سید آپ کو ایک انہوں ہو چکا ہوگی برتی آپ کی کرنیشل ہو چکی ہے اور ان سبھی نوٹس میں آپ کی ایک چیز کہی گئی ہے کہ اس برتی کو جو کینسل کانی کا ریجن ہے وہ ریجن کیا ہے دیکھے گا تو یہاں پر دیکھے گا آپ کی جو برتی کینسل کی گئی ہے آگے کے لیے جو برتی پوچپن ہوئی ہے اس کا ریجن کیا ہے اس کا ریجن ہے اور کس کے آدھی سانوسار آپ کا جو دیجاسٹر منیجمنٹ ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا جو ریجن ہے وہ آپ کا موسم وغیرہ ہے کہ آپ کو جو موسم فیلحال میں اس کنڈیسن میں نہیں ہے کہ آپ کی برتی وغیرہ وہاں پر کنڈیٹ کروائے جا سکے لیکن یہاں پر آج کی نیوز پیپر میں ایک ایسا ریجن نکل کے آیا ہے جو اس برتی کو کنشل کرنے کا سب سے منپروف آپ کو نکل کر آتا ہے وہ ایسا ریجن کیا ہے وہ پوائنٹ کیا ہے دیکھئے گا یہاں پر جو بے پروف آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بلکل ایسا ریجن دکھا رہے ہیں ایک پرشن بھی فیک نہیں ہے اور یہ جو آپ کا نیوز پیپر ہے بھاسکر نیوز پیپر کی کٹنگ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہم نے اوپن کی ہوئی ہے یہاں پر اوپر ہی اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ لدھاک میں کے نائن ورز توپے تینات پچاس کلومیٹر تک وار کرتی ہیں تو اب یہاں سے آپ ایک چیزہ انومان لگا سکتے ہیں کہ لدھاک میں آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ اس پرکار کے نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھرتی کنڈکٹ ہو سکے کیونکہ وہاں کے جو کنڈیشن ہے وہ اب اتنی اچھی نہیں ہے دیکھے گا نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ لے سی پر چینی زماوڑے کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ نے پوروی لدھاک کے فورڈ اے 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 میں کیے نائن ورز ہووی تجر توپے تینات کی ہیں سینہ پر مکھے جرنل منوز مکند نرمانی نے کہا کہ فیلحال سو ہووی تجر تینات کی ہیں یہ توپے مول عروب سے پنجاب اور عزستان کے میردانوں کے حساب سے تھی لیکن چین کی چال کو دیکھتی ہوئے ہم نے انہیں یہاں تینات کیا ہے کہاں پر تینات کیا ہے لدھاک میں تینات کیا ہے یہ سوڑا ہزار فٹ کی اچھائی پرے پچاس کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے میں شخصم ہے تو اب یہاں سے ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پر تینات کی گئی ہے تو کنڈیشن وہاں کے جو ہے بلکل بھی اچھے نہیں ہے اور اتنی اچھے تو بلکل بھی نہیں کہ کوئی اگیا مکہ وہاں پر کنڈکٹ کروائے جا سکے تو اب اس نیوز پیپر سے آپ بلکل ارمان لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو بڑھتے کنڈیشن کیوں ہی ہے اس کے کنڈیشن ہونے کا ریجن کیا ہے جو موسم کا ریجن آپ کو بتایا جا رہا تھا وہ تو صرف ایک بہانہ تھا جو مین ریجن واپکا یہ ہے جو کہ آپ کا ایک اچھے کنڈیشن کو نہیں دکھاتا ہے اس کے علاوے ایک اور نیوز دیکھے گا جو کہ سائیڈ میں آپ کے دکھائی ہوئی ہے وہ آپ کے ایک جام کے لئے امپورٹنٹ ہو اور آپ کو جاننی بھی چاہیے نیوز کیا ہے دو سو پتیس فٹ لمبا ایک سو پتچاس فٹ چوڑا سب سے بڑا ترنگا بنایا گیا ہے ہمارے بھارتواشن کے دوارا اب یہ کس نے بنایا ہے وہ دیکھئے خادی ایم گرامیدگ نے دنیا کا سب سے بڑا خادی جھنڈا بنایا کہاں کا دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا اور وہ کونسا ہے وہ ہمارا ترنگا ہے اسے لدھاک میں ستاپیت کیا گیا ہے یہ 1400 کلو وزنی ہے اسے یہاں لانے میں کتنے سنک لگے ہیں 1500 سنک لگے ہیں تو ہمارے ترنگے کے بارے میں یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تو اب یہاں سے دیکھے گا آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کے جو برتی کانیشل ہوئی ہے وہ کس کان سے ہوئی ہے اور کیوں کرنے پڑی ہے اب اس برتی کانیشل ہونے کے بعد یہاں پر اس کے برتی کے ریگارڈن جو بھی ہمارے پاس سیورسی انفرمیشن کلکے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم سیئر کر رہے ہیں دیکھئے گا تو یہاں پر اگر بات کریں سب سے پہلا آپ کو جو میزر ڈاؤٹ ہے کہ ایک تاریسی ویڈی برتی تو کانیشل ہو چکی ہے اب اس کے جو ایڈن کارڈ ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں تو ایک بات دیکھئے گا جسا دن آپ کی برتی کانیشل ہوئی تھی اور اس دن سے پہلے پہلے جتنے بھی آپ کے ایڈن کارڈ زاری ہو چکے تھے پاس ہیں پوسٹ روفیس کے پاس ہیں تو اگر جو پوسٹ روفیس ہے آپ کا جو ڈاؤگر ہے اگر اس کے پاس آپ کے ایڈن کارڈ آ چکے ہیں تو اس کے جمعیواری ہے آپ کے ڈاؤگ کو آپ کے ایڈن کارڈ کو آپ کے گھر تک پہنچانا تو ایڈن کارڈ جن کے بھی سینٹر سیلیج کیے جا چکے ہیں ان کے ایڈن کارڈ ضرور آئیں گے اس سباری اپٹینشن مت لیجئے گا سیکنڈ پوائنٹ دیکھیا کیا فرم دوبارہ اپلائی کرنے ہوں گے بلکل بھی نہیں کرنے ہوں گے کیونکہ آپ کی صرف بھرتی پوسٹ روفیس ہوئی ہے بھرتی کنسل نہیں ہوئی ہے کنسل کیا چیز ہوئی ہے آپ کو جو فیلال کا شیڈیول ہے بھرتی کا وہ کنسل ہوا ہے آپ کی پوری بھرتی کنسل نہیں ہوئی ہے تو آپ کو فرم دوبارہ اپلائی نہیں کرنے ہوں گے آپ کو جو ایڈن کارڈ ہیں وہ دوبارہ سے ان کے ڈیٹ وغیرہ زاری کر دی جائے گی اب دیکھئے جن کا ایٹم کارڈ نہیں آیا ہے وہ کیا کریں تو یہاں پر بھرتی کانسل ہونے کے بعد جتنے بھی ایٹم کارڈ ہیں وہ سائد اب ایک طرح سے فیڈ ریلیز نہیں کریں کیونکہ یہاں پر اگر بھرتی کانسل ہی ہو چکی ہے تو آپ کو ایٹم کارڈ زاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بنتا ہے تو ایٹم کارڈ جن کے نہیں آیا ہے وہ چنتیامت کیجے گا آپ کے ایٹم کارڈ جب دوبارہ سے آپ کا شیڈل زاری کیا جائے گا ایٹم کارڈ دوبارہ سے زاری ہونے والے ہیں تو دیکھئے گا ان سب کے علاوہ جو ایک اور بڑی نیوز ہے وہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتا دی تھی لیکن جو کنڈیٹ اس نیوز کو نہیں سن پائے تھے ان کے لئے ہم پھر سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جو اب پروسس ہونے والی ہے چاہیے وہ فیڈکل کے بات کریں پھر آپ کے لیٹن ایک جیام کے بات کریں وہ اب آپ کے لئے تھوڑا سا فائدہ مند ہونے والی ہے فائدہ مند کیا ہے کہ آپ کو پتا کہ اب جتن بھی آپ کے پروسس رکھی گئے تھے فیڈکل اور ایٹن ایک جیام کی وہ سب آپ کے کرو لیل ادھاک میں رکھی گئی تھی لیکن اب یہاں پر جو پروسس ہونے والی ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے سنٹر ہیں جو فیڈکل کے لیے پلس میریٹن ایک جیام کے لیے آپ کے جمو میں بنایا جائیں گے کہاں پر بنایا جائیں گے جمو میں بنایا جائیں گے تو اب اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جمو آپ کا تھوڑا سا پاس میں ہے اور All India Service آپ کے ایویلیبل ہے وہ چاہیے ہم بس کے بات کریں ٹرین کے بات کریں فلائٹ کے بات کریں تو یہ یہاں پر آپ کے لئے پوزیٹیو پنٹ نکل کے آیا ہے کہ آپ کے جتنی پروسس ہونے والی ہیں اس کے کچھ سنٹر فیڈکل پرسمنٹرین ایجائم کے لیے جمو میں بننے والے ہیں جسے کہ آپ کو وہاں پر جانے میں پہنچنے میں کوئی دکت ہے نہیں ہوگی اور آپ کو جو خرچہ ہے وہ بھی آپ کا یہ مہینے کے آدھی سے بھی کم لگنے والا ہے تو یہ آپ کے بڑی اپڈیٹ ہے ایک تاریسے بیڈے کی بھرتی کے بارے میں اور یہاں پر دیکھیں ویسے تو بھرتی آپ کی کنیشن ہو چکی ہے لیکن یہاں پر اب آپ کے لئے ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے پوزیٹیو پوائنٹ کہہ کہ اب آپ کو تیاری کے لئے ٹائم مل چکا ہے اور اگر آپ ایک تاریسے بیڈے بھرتی کے تیاری کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹرل ایویلیبل ہے آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک تاریسے بیڈے بھرتی کے سپیشل نوٹس لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس نوٹس ایویلیبل ہیں آپ کو سکن کنیشن نمبر دیا ہوگا اس نمبر پر آپ وٹسپ کر کے 8930638526 930638127 اس نمبر پر وٹسپ آپ کر سکتے ہیں اور نوٹس سے پرات کر سکتے ہیں نوٹس کی فیش آپ کی ون ڈبل لائن ہونے والی ہے تو یہ آپ کے جان کرتے ہیں امید کتے جان کرتے ہیں آپ کو اچھلگی ہوگی اگر آنے والے ٹائم میں ایک تاریسے بیڈے کے بھرتی کے بارے میں ایک چھوٹی سے بھی اپڈیٹ آتی ہے یا پھر جو بھی اپڈیٹ آپ کی ایویلیبل ہوتی ہے ہم آپ کے پاس پہنچاتے رہیں گے تو جڑے رہیے گا تھنکس روچن کیپ سپورٹنگ جے ہم